بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ گریوٹی کیا ہے یعنی کشے سے سکل کیا ہے اس کا نام کس نے رکھا اور گریوٹی کے بارے میں پانچ حیران کون امیزنگ فیکٹس اور اس کے ساتھ اس کا بیسک فارمولا کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل پر نیو ہے تو اس کا سبسکرائب کر دیں اور نیچے دیں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ what is gravity یعنی کشے سے سکل کیا ہے the force that attracts a body towards the center of earth are towards any other physical body having mass یعنی وہ قوت جو کسی جسم کو زمین کے مرکز کی طرف یا کسی دوسرے جسمانی جسم کی طرف متوجہ کرتی ہے اسے کشے سے سکل کہتے ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ who named gravity یعنی کشے سے سکل کا نام کس نے رکھا نیوٹر نے یہ خیال پیش کیا کہ کسی نادیدہ قوت نے سیپ کو زمین کے طرف متوجہ کرنا چاہا اس نے اس قوت کا نام کشے سے سکل یعنی gravity رکھا جو کہ لاتینی لفظ gravitas سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے وزن نیوٹر نے محسوس کیا کہ کائنات کی ہر شے کائنات کی ہر دوسری شے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان پانچ امیزنگ فیکٹس کے بارے میں نمبر ون gravity is not the same everywhere on the earth کیا آپ جانتے ہیں کہ کشے سے سکل زمین پر ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ کشے سے سکل سیارے پر آپ کے مقام کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے زمین کی گردش اور زمین کے اندرونی حصے کی کسافت میں تغیرات جیسے عوامل کی وجہ سے دنیا پر میں گریوٹی کی کشش میں معمولی فرق ہے مثال کے طور پر خط استوا کے مقابلے قطبوں پر کشے سے سکل قدر مضبوط ہے فیکٹ نمبر ٹو gravity can bend light یعنی کشے سے سکل روشنی کو موڑ سکتی ہے آئنسٹین کے عمومی اضافیت کے نرزے کے مطابق ستارے اور کیخشان جیسی پڑی چیزیں خڑائی وقت کے تانہ بانے کو مسخ کرتی ہیں جس کی وجہ سے روشنی ایک موڑے اور رستے پر چلتی ہے یہ روشان جسے گریوٹیشنل لسننگ کہا جاتا ہے سائندانوں نے دیکھا اور اس کی تصدیق کی ہے یہ سوچنا واقعی دماغ کو حیران کرنے والا ہے کہ گریوٹی ہماری حقیقت کے تانے بانے کو کس طرح تشکیل دے سکتی ہے فیکٹ نمبر تھری گریوٹی اس نارڈ جسٹ او فورس او اٹریکشن بیٹوین اوبجیکٹس اٹ کن آسو سلوڑاون ٹائم یعنی کشی سے سکل صرف اشیاء کے درمیان اٹریکشن کی قوت نہیں ہے بلکہ یہ وقت کو بھی سست کر سکتی ہے آنسلین کے نظری اضافیت کا ایک بار پھر دوراتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ کشی سے سکل وقت کے بھاو کو متاسک کرتی ہے گریوٹی کا میدان جتنا مضبوط ہوگا کمزور گریوٹی کے میدان کے مقابلے میں وقت اتنا ہی کام ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کم گریوٹی والے خطوں کے مقابلے بلیک ہولز جیسی بڑی چیزوں کے قریب یا زمین کے سطح پر بھی قدر آہستہ گزرتا ہے فیکٹ نمبر فور گریوٹی کین کریئٹ ویلز یعنی کشی سے سکل لہریں پیدا کر سکتی ہے دوزہر پندرہ میں ساندانوں نے پہلی بار گریوٹی کی لہروں کا پتہ لگانے پر ایک اہم دریافت کی یہ لہریں خلائی وقت کے تانہ بانے میں لہریں ہیں جو بڑے پیمانے پر چلنے والی یا ٹکرانے کی وجہ سے ہوتی ہیں گریوٹی کی لہروں کی خوج نے آئنسٹائن کے نظریہ کی ایک بڑی پیشنگوئی کی تصدیق کی ہے اور کائنات کا مشاہدہ پرمطالعہ کرنے کے لیے ایک نئی کھڑکی کھول دی اور آخر میں فیکٹ نمبر فائف گریوٹی is the force that keeps our solar system and galaxies intact یعنی کشے سے سکل وہ قوت ہے جو ہمارے نظام شمسی اور کیکشاؤں کو برقرار رکھتی ہے گریوٹی کے بغیر سیارے سورج کی گرد گردش نہیں کریں گے اور ستارے کیکشائیں نہیں بنائیں گے گریوٹی ایک کائناتی گوند کے طور پر کام کرتی ہے آسمانی اشیاء کو ایک ساتھ لاتی ہے اور ہماری کائنات کے نازک توازن کو برقرار رکھتی ہے تو یہ تھے ہمارے پاس گریوٹی کے پانچ نامعلوم حقائق جو اس قوت کی سہر انگیز نویت پر روشنیں ڈالتے ہیں سپیس ٹائم کے تانہ بانے پر اس کے اثر و رسوق سے لے کر کائنات کی تشریعی میں اس کے کے دار تک کشے سے سکل پوری دنیا کے ساندانوں کو دلچسپ اور متاثر کرتی ہے اب آخر میں ہم جانتے ہیں کہ what is the basic formula of gravity the gravity formula is calculated if two masses m1 and m2 are kept at the distance r from each other then f is equal to g m1 m2 over r square یعنی اگر دو بڑے پیمانے جن کا mass m1 m2 ایک دوسرے سے فاصلے r پر رکھے جائیں تو gravity کا formula اس طرح شمار کیا جاتا ہے کہ force برابر ہے g m1 m2 over r square جب کہ f جو ہے وہ ہمارے پات force due to gravity g gravitational constant ہے جس کی value ہے 6.67 multiply by 10 par minus 11 kg square par new meter square جا que m1 mass of first body m2 mass of second body r جو ہمارے پاس ہے وہ distance between two bodies امید ہے کہ آپ کو یہ informative video about gravity اچھ لگی ہوگی اگر آپ کو اچھ لگیا تو like button کو ضرور press کر دیں جوا میں اجاز رکھیں اللہ حافظ